پاکستان پر نونک کا بڑا استقبالی جلسہ میرے دل میں انتقام کی کوئی تمنہ نہیں بس یہی خواہش ہے پاکستان خوشحال ہو جائے لوگ ہم سے پوچھتے ہیں ہمارا بیانیاں کیا ہے ہمارا بیانیاں اورنج لائن، میٹروز اور موٹرو ویز ہیں آئین پر عمل کرنے والی جماعتوں اور اداروں کو مل کر کام کرنا ہوگا ہم سایہ ممالک کے ساتھ تعلق کا ٹھیک کیا بغیر ترقی نہیں کر سکتے ہم پگڑی اچھالنے والے نہیں ہیں ان کا کام تھا بغل میں چھوڑی موں میں رام رام مجھے نہیں آتا اس بھی میرے پاس بھی ہے مگر سب کے سامنے نہیں پڑتا وہ کون ہے جو ہر چند سالوں بعد نواز شریف کو چاہنے والوں سے جدا کر دیتا ہے کون ہے جو ہماری حکومت میں دھرنے کرا دا رہا تھا آپ کو تو معلوم ہی ہے نا آئندہ کسی کو اجازت نہ دینا کہ وہ ملک سے کھلوار کرے نواز شریف کے خطاب آخر میں ملک و قوم کی ترقی کے لیے دعا کر آئی تسبیح میرے پاس بھی ہے لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ تسبیح دوسروں کے سامنے نہ پڑھا کرو بغل میں چھوڑی موں میں رام رام یہ مجھے نہیں آتا ہم وہ نہیں ہیں جو کسی کی پگڑی اچھا لیں یہ پگڑی اچھا لیں ان کا کامتا ہمارا نہیں ہے کون ہے جو ہر چند سالوں بعد نواز شریف کو اس کے پیاروں سے اس کی قوم سے مسلمی قنون کا ایجنڈا انشاءاللہ یہی ہوگا کہ ہم نے یہ سارے کام کرنے ہیں اپنے اخراجات میں کمی کرنی ہے اپنے قومی ملکیت کے اداروں کا انتظام بے تطریق سے کرنا ہے برامداد کو بڑھانا ہے زراد کی انقلابی اصلاحات کرنی ہے اور پاکستان کو آئی ٹی پاور بنانا ہے آئی ٹی پاور انشاءاللہ نواز شریف نے ملک و بہرانوں سے نجات دلانے کے لیے نونکاتی ایجنڈا دی دیا سرکاری اور انتظامی اخراجات میں کمی عامدنی میں اضافہ تیکس نظام میں بنیادی اصلاحات لائیں گے برامداد میں اضافہ کے لیے فوری اور ہنگامی ناغتی اقدامات کرنیں گے انفرمیشن ٹکنولوجی میں انقلاب لائے جائے گا توانائی کی قیمتیں کم کریں گے خسارے میں چلنے والے سرکاری اداروں کا انتظام بہتر بنایا جائے گا نوجوانوں اور خواتین کے لیے روز گھر کے مواقع زرارت میں جدید ٹکنولوجی اور نظام اندل میں اصلاحات بھی ایجنڈے کا حصہ میری بیوی کلسون فات ہوتی ہے تو مجھے کہاں اطلاع ملتی ہے قید خانے میں پوچھو اس جیل خانے کے سپرین سے پوچھو میں اس کی منتیں سماجتیں کرتا رہا میں نے اس کو کہا میں نے کہا میری بات کرا دو لندن میں میری بات کرا دو میرے بیٹے سے بات کرا دو عذیت کا لبا کیسے کوئی بھولا سکتا ہے جب مریم کو اپنے قیدی باپ کے سامنے گرفتار کیا جا رہا تھا میں سن آگا سوائل ہوں یہ بھی ڈاٹر آگا سوائل ہے اتنا ظلم اتنا ظلم شباز شریف کو بھی جیل میں بند کر دیا بیٹوں کو بھی جیل میں بند کر دیا یہ نانا سناؤلہ کو بند نہیں کیا بلکہ سزائے موت دینے کے چکر میں تھے حنیف عباسی کو بند نہیں کیا بلکہ سزائے موت دینے کے چکر میں تھے اہلیہ کی موت کی خبر جیل میں دی گئی جیل سوپریٹنڈر کی منتیں کرتا رہا کہ بیٹوں سے بات کرا دے لیکن نہیں کرائے گئے میرے سامنے مریم نواز کو گرفتار کیا گیا رانہ سناؤلہ اور حنیف عباسی کو یہ لوگ سزائے موت دینے چاہتے تھے کئی دیگر قائدین کو بھی جھوٹے مقدمات میں گرفتار کیا گیا ہم اس قوم کے بیٹے ہیں مگر اتنا ظلم کیوں نواز شریف ماضی کے باقیات کا تذکرہ کر کے افسردہ ہو گئے موسیقی اللہ تعالیٰ فلسطین کی مدد کریں ہم سب مل کر فلسطین کی مدد کریں ان کو ظلم سے بچائیں ان پہ جو اس وقت ظلم کا سلسلہ جو جھاری ہے وہ انسانیت کے خلاف ظلم ہے ہم اس کو ہر طریقے سے کنڈیم کرتے ہیں اور دنیا سے اپیل کرتے ہیں انصاف سے کام لو اور فلسطین کا باعثت حل لکھا لو ان کا حق ان کو واپس دیا جائے فلسطین پر ظلم انسانیت کے خلاف ہے دنیا انصاف سے کام لے فلسطینیوں کو ان کا حق دیا جائے پاکستانی کبھی جاریت کو قبول نہیں کریں گے دنیا سے اپیل ہے کہ وہ تنازع کے حل کے لیے کردار نہ کریں نواز شریف کے خطاب قائد نون لیگ نے فلسطینی جھنڈا لہرا دیا نواز شریف کے خطاب کے دوران کبوتر بھی ڈائز پر آ گئے نواز شریف نے کبوتر ہاتھ پر بٹھا لیا اور پھر پیار سے اسے اڑا دیا ملک میں ہم لوٹ آیا ہے مرگ مورنگ زیب کا فٹیج کے ساتھ ٹویٹ میں ایک واقعہ بیان کرتا ہوں تقریر یہاں پر میں نے نہیں کرنی اس عظیم مدبر نے کرنی ہے عظیم سیاستدار نے کرنی ہے عظیم پاکستانی نے کرنی ہے جس نے جیلے کاٹی ہے ہتھکڑیاں لگوائی ہیں جلاوتیاں برداشت کی دوہزار تیرہ میں بیس بیس گھنٹے کی لوٹ شیڈنگ ہوتی تھی یاد ہے یاد اکنی یاد ہے الحمدللہ نواز شریف نے وہ لوٹ شیڈنگ چار سال میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ختم کی تھاتھے مارتہ سمندر گواہی دے رہا ہے اس سے بڑا جلسہ پہلے کبھی نہیں ہوا نواز شریف میں مارے پاکستان ہیں ہر بار قوم کی تقدید بدلی بیس بیس گھنٹے کی لوٹ شیڈنگ ختم کر کے ملکوں اندھیروں سے نکالا جلہ وطنی کاٹی مگر برداشت کا دامن نہیں چھوڑا نو مئی تدور کی بات نواز شریف کے ہاتھ سے کبھی گملا بھی نہیں ٹوٹا نواز شریف آگ گئے ہیں غربت اور بیروزگاری کا خاتمہ ہوگا سادہ نون لیگ شہبہ شریف کا خطاب مسلمین نون والوں کہتے تھے نون سے شین نکل گئی شین سے نون نکل جائے گی تو دیکھ لو اللہ کے فضل سے نون بھی یہ کھڑی ہے شین بھی یہ کھڑی ہے نواز شریف کو مٹانے والے کتنے آئے کتنے چلے گئے جو کہتے تھے نواز شریف کی سیاست ختم ہو گئی وہ دیکھ لیں آج نواز شریف شان کے ساتھ واپس آ رہا ہے معلوم نہیں تھا منار پاکستان کا گراؤنڈ نون لیگ کی شیروں کے لیے کم پڑ جائے گا جلسے میں اتنے لوگ ہیں کہ گنتی ختم ہو گئی جو کہتے تھے نون سے شین نکلے گی دیکھ لیں ہم ساتھ ہیں اور ساتھ رہیں گے مریم نواز گزارش کروں آپ سے یہ ایک قرار داد پہ ہاتھ کڑے کروانے ہیں فلسطین اور کشمیر کے لیے آج کا یہ ایوان قائد پاکستان محمد نواز شریف کی قیادت میں صدارت میں یہ مطالبہ کرتا ہے کہ عرض فلسطین سے ناجائز اور غیر قانونی اسرائیلی قبضہ ختم کروایا جائے کشمیر پر بھارتی تسلط ختم ہو کہ آپ کو یہ قرار داد منظور ہے دل سقام فلسطین اور کشمیر کے حق میں قرار داد منظور قرار داد خوالہ سادھ رفیق نے پیش کی کشمیر پر بھارتی تسلط ختم ہونا چاہیے قرار داد میں مطالبہ نواز شریف کی جاتی عمرہ میں والد والدہ اور بھائی کی قبروں پر حاضری قبروں پر پھول چڑھائے فاتحہ خانی کی نواز شریف اپنی اہلیہ بیگم کلسوم نواز اور خاندان کے دیگر مرہومین کی قبروں پر بگائے انہوں نے مرہومین کے عصال سواب کے لیے قرآن خانی کی نواز شریف نے ایون فیلڈ اور الازیزیا ریفرنسز میں سزا کے خلاف اپیلیں بحال کرنے کی درخواست پر دستخط کر دیئے قائد نون لیگ کی قانونی ٹیم نے اپیلیں بحال کرنے کی درخواست دیار کی تھی قانونی ٹیم میں آزم نظیر تارر اور امجد پر بیش شامل تھے سابق وزیر آزم کی درخواست کل اسلام بدھائی کورٹ میں دائر کی جائے گی اسرائیلی بمباری سے غزہ میں شہید فلسطینیوں کی تعداد چار ہزار سے بڑھ گئی تیرہ ہزار سے زیادہ زخمی جنگ سے متاثر ہونے والوں میں ستر فیصد بچے خواتین اور بزرگ شامل سترہ سو چھپن بچے ایک ہزار خواتین اور اکیس شہافی شامل وے گھر افراد کی تعداد بھی چودہ لاکھ سے بڑھ گئی اسرائیلی فوج کے جنگی جرائم کی انتحاب غزہ کے ہسپتال، سکول، مساجد اور اقوام میں متحدہ کے ریلیف مراکز بھی محفوظ نہ رہے اسرائیلی بمباری سے بارہ سالہ فلسطینی یوٹیوبر شہید انہی اندوس نے چند ہفتے قبل یوٹیوب چینل شروع کیا صرف گیارہ ویڈیوز پر اکتیزہ ہزار سبسٹرائبرز بنا لیے انہی اندوس اپنے چینل پر گیمنگ کی ویڈیوز اپلوڈ کرتے تھے امریکہ ہماس کے پاس ارغمال اسرائیلی فوجیوں کی رہائے کے لیے سرگرم جو بایدن نے اسرائیل کو غزہ میں زمینی جنگ چھیڑنے سے مانا کر دیا امریکی وزیر خارجہ نے بھیدہ سمریکی شہریوں کے لاپتہ ہونے کی تستیع کر دی امریکی شہریوں کی لاپتہ ہونے کی تستیع کر دی اماس کا غزہ میں جاریت کے خاتمے تک اسرائیلی فوجیوں کی رہائے پر بات کرنے سے انکار قیلیوں کی تبادلے پر بات چیٹ بھی نہیں ہوگی اسرائیلی فوج نے دو سو داس فوجیوں کو ارغمال بنائے جانے کی تستیع کر دی غزہ دردنات تباہی سے گزر رہا ہے عالمی برادری جنگ مندی کے لیے موثر کردار ادا کرے اکباہ میں مطلبہ کی سیکریٹری جنرل کا قاہرہ میں عالمی انکانفرن سے خطاب انتونو گتریس نے کہا کہ فلسطینیوں کو مسلسل امداد کی ضرورت ہے واشنگٹن میں ہزاروں افراد کی فلسطینیوں کے حق میں ریلی اسرائیلی فوج کی بربریت فاری بند کرنے کا مطالبہ مظاہرین کے فلسطین کے حق میں نعرے بازی پولیس نے سینکڑو شرکا کو گرفتار کر لیا کہاں ہے انسانیت یہ کیسا ظلم ہے امریکہ نے ایک سال میں افغانستان میں اتنے بم نہیں برسا ہے جتنا اسرائیل نے غزہ میں دس دن میں برسا دیئے غزہ میں معصوم لوگوں کے قتل عام پر امریکی رکن کانگریس الہا نمر صدر باجن پر برس پڑی بولی آپ لوگوں کو غزہ سے اور کتنی لاشیں چاہیے کتنی لاشیں آپ کو خوش کرنے کے لیے کافی ہوں گی مزلوم فلسینیوں کے لیے رفاق روسنگ سے امدادی قافلے داخل ہونا شروع بیس ٹرکوں پر مشتمل پہلا امدادی قافلہ غزہ میں داخل دوائیں تبی امداد اور خوراک موجود رفاق روسنگ پر کئی روز سے امدادی سمان سے بھرے ٹرک منظوری کے لیے گھڑے تھے غزہ میں صورتحال تشویشناک ہے کھانا پانی اور اندھن کی شدید کمی ہے بیس ٹرکوں پر بھیجی گئی امداد نا کافی ہے رفاق بولر کو مستقل طور پر کھولا رہنا چاہیے والد فوڈ پروگرام